السلام علیکم beautiful students آج کا topic ہمارا freelancing with ACC پہ ہے basically یہ کافی student کی curious تھی اور مجھے لگا کہ جس پوائنٹ پہ ہم چل رہے ہیں تو اس پہ ذکر کرنا ضروری ہے تو میں نے کچھ points diary میں لکھے ہوئے تھے تو آج آپ لوگ کے ساتھ اس پوائنٹ پہ ذکر کر لیتے ہیں سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا freelancing کیا چیز ہے ایک جنرل بندے کو freelancing کے بارے میں میں بھی ایک limited knowledge ہو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ freelancing ہے کیا دیکھو آپ پردے کی اس سائیڈ پہ ہو ایک بندہ پردے کی اس سائیڈ پہ ہے آپ وہ services provide کرتے ہیں جو اس کی need ہے اس کی need آپ provide کر رہے ہو ٹھیک ہے تو میبھی can be accounting services video editing ویڈیو ایڈیٹنگ ویب سائٹ ایسیو جو بھی وہ کام جو کہ جو وہ ایک کام جس میں physically face to face ملنا ضروری نہیں ہے جس میں physically face to face ملنا ضروری نہیں ہے you can connect online you can do the assignments online you can do you can pay online سب کچھ تو online ہے ٹھیک ہے تو اس phase میں آپ freelancing کر سکتے ہو تو freelancing connecting people online اور ان کو services provide کرنا اب freelancing میں نے freelancing پہ topic نہیں رکھا میں نے رکھا freelancing with ACCA reason کیا ہے بہت سے students نا ACCA یا کوئی بھی field میں ابھی ACCA ایک specific رہوں گا تاکہ میں اپنے students کو basically mention کرنا چاہا ہوگی ویڈیو تو ACCA کرنے کے بعد آپ qualify کر جاتے ہو you are ACCA at that point you are an ACCA but you are not the freelancer سکھا پوسٹ اکاؤنٹنگ سکھا تیکس سکھا audit سکھا 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 منٹور سے سکھا یوٹیوب سے دیکھا اگر آپ لوگوں نے ایکسپیئینس لیا تو یہ چیزیں آپ کو کسی منٹور نے کسی سینیا نے سکھائی کیا آپ نے فریلانسنگ میں منٹور رکھا میں یہاں پر پروموٹ نہیں کرنے آیا کیا منٹور کے پاس جو جو کورس بیچتے ہیں یا کسنا میں کسی کو پروموٹ نہیں کرنے آیا میں بڑا جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں کیا آپ نے فریلانسنگ کسی سے سیکھی آپ کا ACCA کی سرویسز پروائیٹ کرنا کیا اس چیز کی لوجک ہے کہ آپ بیچ لوگیں دیکھو ہر چیز میں ایک منٹور ہوتا ہے ہر چیز میں ایک آپ کا بابا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سمجھتے ہیں جیسے ریلیجس کے ہم بولتے ہیں کہ ہمارا اس چیز میں ہم جو ایشوز ہیں اپنے بابا سے ڈسکرس کریں گے تو سیم یہاں پہ منٹورس کی ضرورت ہے یہاں پہ بڑے کلیرلی آپ کو چھے مہینے سال اگر کسی منٹور کے ساتھ لگانے پڑ گئے تو it leads to your success in future نہ کہ آپ throughout the life بس اسی طرح سوچتے ہو کہ کرنا کیا ہے تو آپ کو آپ نے ایسی سے سیکھا ہے آپ نے فریلانسنگ نہیں سیکھی اس پائنٹ پہ اگر آپ ایسی سے کالیفائیٹ ہو تو آپ منٹور کے ساتھ جوڑو ٹھیک ہے منٹور آپ کو کیا فائدہ دے گا میں نے کچھ پانٹس رکھی ہوئے سب سے پہلے سب سے پہلے تو وہ آپ کو سکھائے گا کہ اپلیکیشن اپلیکیشن کی اگر آپ نے ایک کام کرنا ہے تو کرنا کس طرح ہے دیکھو ایک چیز کی آنا ہے دیکھو آپ کو منے بتا دیا debit credit آپ کو منے بتا دیا tax tools جب آپ اپلائیٹ کرنے لگوں گے there will be thousands of changes thousands of updatations ایسی چیزیں جو practically ہی سمجھ آتی ہے تو پہلے تو وہ چیز سکھو گے جو کام کرنا ہے اگر ایسی سے related ہو تو obviously اب ایسی سے related ہو تو ویڈیو editing services تو نہیں دو گے دوسری چیز کون سے platforms ہیں کن platforms پہ کس طرح deal کرنا ہے کن platform سے کس طرح proposals لگانے ہیں کس platform پہ کس طرح بیچنا ہے کس platform پہ کس طرح uploading کرنی ہے کس طرح چھوٹے موٹے issues face کرنے ہیں تو آپ کو issues اور challenges آنے والے ہیں لیکن وہ mentor کے وغیرہ deal نہیں کر سکتے آپ you will take a lot of time in that ٹھیک ہے اس کے بعد جس طرح ایک میں نے point ڈکھا کہ آپ کو اگر آپ کو اگر کل کو یہ چیز سکھانی اپنی ٹیم بنانی ہے تو ٹیم تب بناؤں گی تب خود آتا ہوگا دیکھو ٹیم کیسے بنے گی جب میں خود کسی چیز میں ماہر ہوں گا تو میں خود پھر ٹیم بناؤں گا اس چیز کی تو جب آپ کو ٹیم بنانی ہے جب آپ کو ہی نہیں ہے تو آپ ٹیم management کس طرح کروگی جب آپ کو خود چیزوں کا نہیں پتا آپ کا اپنا ہی بابا نہیں ہے تو آپ کسی کے بابا کس طرح بناؤں گے آپ کسی کے mentor کس طرح بناؤں گے اور اس کے بعد اس کے بعد main چیز main چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ acceptance اس چیز کو accept کرنا کہ اگر مجھے نہیں آتا تو accept کر لو یا نہیں آتا accept کر لو نہیں آتا چھے مہینے کے لیے اپنے آپ کے اپنی میم حتم کرو mentor کے ساتھ جڑو چھے مہینے سال لگاؤ ٹھیک ہے properly چیز کو سمجھو اور apply کرو we will see the results accept کرو چیزوں کو we will grow soon meet you in the next video اپنا بہت سارا حیال لکھو اللہ حافظ thank you